بلغم 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 نسخہ بتاؤں گا اس نسخے کی بدورت آپ بلغمی خانسی نظرہ ذکام ریشے گلے کی خراش آواز کا بیٹھ جانا اور گلے میں بلغم کا پھنس جانا جیسے امراض سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ خوئے میں اس کارام نسخے کے انگریڈٹ کے بارے میں بتاؤں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے لا رنگے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بنیں بیل آئیکن پر کلک کر کے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز کو آن کرنے ریشے اور بلغم کو ختم کرنے کے لیے اس نسخے میں جو اجداشت استعمال ہوں گے ان میں ایک گلاس پانی اور ایک چمچ آپ نے ثابت کلونجی لینی ہے ریشے اور بلغم کے خاتمے کے لیے اس قادم و نسخے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سفید چھوٹی لیگچی لے لیں اب آپ اس میں ایک گلاس سردے پانی کا ڈال لیں آپ نے اس میں ایک گلاس پانی ڈالنایا اور اب آپ اس میں ایک چمچ چھوٹی کلونجی کا ڈال لیں کلونجی بہت سی بیماریوں کا حلاج ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے یہ بہت سی بیماریوں جیسے کہ ندرہ زکام اور خانسی کا حلاج ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس دیکھچی میں جس میں آپ نے پانی اور کلونجی ڈالیا ہے اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دیں اور اس کو پکائیں اس کے بعد آپ اس کو ڈھانپ دیں اور اس کا دم لگائیں تقریباً تین منٹ تک کے لیے آپ اس کو دم پر رکھیں اور جب اس کا دم آپ کھول دیں تو اس کو نٹھار کر ایک کپ میں انڈیل لیں کلونجی کی چائے تیار ہو جائیں گی ریشی اور بلگم سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کلونجی کی یہ چائے پندرہ سے بیس دن استعمال کرنی ہے کلونجی کی یہ چائے مرد اور خواتین دونے استعمال کر سکتے ہیں اس کو پینے سے آپ کا ریشا اور بلگم دونوں ختم ہو جائیں گے کام عمر بچوں کو یہ نسخہ استعمال ناک کرائیں انشاءاللہ آپ کے مونز اور ناک سے بہنے والا بلگم بلکل ختم ہو جائے گا بعض اوقات گلے میں بلگم اٹکنے کی شکایت ہوتی ہے وہ شکایت بھی ختم ہو جائے گی تو ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ